اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس رییکشن کیسے ہیں آپ سب چلے جناب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ریویو رییکشن ویڈیو اور یہاں پر بات کریں گے کسی اور کی نہیں ایک جو دلور بھائی صحابہ ان کی اور ان کے ویڈیو کی ان کے کیپشن کی ان کے دھرمنیل کی اور ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے ساتھی ساتھ جو رابیہ صاحبہ ہیں ان کا میں نے ویڈیو دیکھا ہے اور انہوں نے بھی ایک عجیب و غریب منطقی بے منطقی جو ہے وہ نامنیل اور کیپشن لگایا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ آخر ان کے ساتھی ایسا کیوں ہوتا ہے انہیں یوٹیوب آڈینس جو ان کی ہے اس سے شکوا ہے آخر جھوٹ ہی کیوں پروموٹ ہوتا ہے تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں تو چلے جناب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا میں ایک یوٹیوبر ہوں ٹھیک ہے اب میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں رییکشن ویڈیوز بنا رہی ہوں کبھی میرے رییکشن ویڈیوز پر اچھے ویوز آ رہے ہیں کبھی بہت کم ویوز آ رہے ہیں کبھی اکتم سے ویوز بہت اچھے ہو جاتے ہیں تو میں لوگوں کو جا کر باؤن نہیں کر سکتی نا کہ آپ مجھے کیوں نہیں دیکھتے ہیں مجھے بھی دیکھا کریں اور میں اتنی محنت کرتی ہوں آپ مجھے نہیں دیکھ رہے تو زبردستی کا سودہ تو نہیں ہے یہ تو جناب دل کے سودے ہیں جہاں دل کنیکٹ ہو جائے جہاں آڈینس کا انٹرسٹ ہو اتنا زبردست یہاں کمپیٹیشن ہے اتنے باسٹ یہاں پر ویڈیوز ہیں چینلز ہیں تو ڈیپینڈز چوائسز بہت زیادہ ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آڈینس کو کیا اچھا لگتا ہے کس کا کانٹینٹ پسند ہے آٹومیٹیکلی جائیں گے اور وہ انہیں دیکھیں گے لیکن یہ جو آپ کا دھمنے لینا یہ مجھے عجیب و غریبی لگا تو بہن میں آپ سے یہ بولوں گی کہ آپ نے کہا آپ تو کسی پر بات ہی نہیں کرتی آپ تو کوئی کانٹوورسی کرتی ہی نہیں ہے جیسے اور لوگ کرتے ہیں اور آپ تو کوئی رییکشن ویڈیوز بناتی نہیں تو آپ بھول گئیں شاید آپ نے کانٹوورسی کی جائدات کو لے کر آپ نے کانٹوورسی کی ہیرو کو لے کر آپ نے کہا آپ لوگوں کے نام کوٹ نوٹسز نکلنے والے ہیں کانٹوورسیز آپ نے بھی کم نہیں کی ہیں پھر آپ آئے دن جو ہے وہ ستارہ کا نام لے کر ستارہ نے یہ کہا ستارہ نے وہ کہا ستارہ نے صحیح کہا ستارہ نے غلط کہا ستارہ سے بات ہوئی ستارہ سے بات نہیں ہوئی یہ سارے کام بھی آپ کرتی آئی ہیں جبکہ ستارہ کا کہنا ہے کہ ان کی خاندان میں کسی سے فون پر ڈیلی بات نہیں ہوتی اور ہر ایک خود سے ہی یہ تمام تر چیزیں لکھ دیتا ہے ٹھیک ہے جناب تو دیکھیں جو ستارہ ہے نا وہ اپنے ویلوکس کو لے کر چلتی ہے اپنی روٹین اپنی لائف دکھاتی ہے اس نے یہ کہا میں نے یہ سنا اس نے یہ کیا یہ سب چیزیں نہیں ہیں اور بہت سارے ویلوگرز ایسا ہی کرتے ہیں اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہوگا تو لوگ آپ کو آٹومیٹیکلی دیکھیں گے لیکن جناب آپ کیا کرتی ہیں آپ ویڈیو کے اندر آپ ستارہ کا کیپشن لگا کے اندر جو ہے نا اپنی چیارٹی کہانی شروع کر دیتی ہیں تو پھر یہ تو بہت غلط بات ہے نا آپ کو چیارٹی کرنی ہے اپنے دم پر کیجئے آپ کو چیارٹی کرنی ہے چاہے آپ کو دو لوگ پیسے بھیجیں چاہے آپ کو ایک انسان پیسہ بھیجیں ڈیپینڈس نا جتنی آپ کر سکتی ہیں اتنی کریں اس سے زیادہ لوگوں سے وعدے کیا کرنے ہیں نا یہ سارے کام جو آپ کرتی ہیں تو لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ آپ پر سے بھی جانا شروع ہوا میں نے پچھلی ویڈیو بھی بنائی ہے جس طرح آپ نے کہا تھا ستارہ نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا اتنا نیگٹیو آپ نے کیپشن لگا دیا تھا اور اس کے بعد ہی آپ کو جو ہے اپنا فیس دکھانے کی اتنی مطلب خوشی اور شوق ہے کہ آپ ویڈیو میں بہت ساری بائی فیس نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن تھم نیل پر آپ کا چہرہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جب کریں گی اس طرح حرکتیں کریں گی تو لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ لوز ہوگا کیونکہ بہت سارے جو آپ کے سبسکرائبرز ہیں نو ڈاؤٹ ان ایٹ وہ ستارہ کے ہی سبسکرائبرز ہیں اور یہ والی چیز ہے تو وہ اپنا جو ایک سیلیکشن ہے نا اور جو پوائنٹ ہے اسے پک کر لیتے ہیں اب ایسا شکوہ کیا کرنا وہی کہتے ہیں نا کہ اب پچتاوے کیا ہو جب چڑیا چک گئی کھیت تو یہ والے معاملات ہیں تو ابھی بھی وقتیں سنبھل جائیے اور چیارٹی کرنی ہے تو اپنے نام پر کیجئے اور جس دن ستارہ کے حوالے سے بات کریں تو ستارہ کا کیپشن لگائیں یہ چیزیں جو ہیں پھر زیادہ بیٹر چلیں گی اور اس میں شکوے کی کوئی بات ہی نہیں ہے تھی کہ جناب تو یہ والی چیز تھی آپ کے حوالے سے کرنا چاہتی تھی کہنا چاہتی تھی ڈیڈی کا ویڈیو دیکھا اچھا ڈیڈی کے پاس ایک بڑا پیارا گھر ہے اور وہ یہ ہے مسالہ کیپشن مسالہ ٹائٹل مسالہ دھم نیل اور اس کو لے جا کر اپنے پورے ویلوگ کو چلاتے رہنا انٹیکٹ رکھنا آڈینس کو تاکہ آڈینس آپ دیکھیں اب یہ بہت بڑا سچ بتانے والا ہے اب یہ بہت بڑے جھوٹ کو بے نقاب کرنے والا ہے کل اینڈ میں جا کے ایک دو سینٹنس بول کے بلکل بڑی باجی والا رویہ وہ جیسے الفاظ کو جملے میں استعمال کیا کرتی تھی یہی کام جو ہیں وہ ڈیڈی کے بھی ہیں تو ڈیڈی نے کہا کہ کوسر اور ساجے صحاب کی فیک میریج کا سچ وہ بتانے جا رہے ہیں اور فاطمہ کے ساتھ وہ کب ویلوگ بنائیں گے تو یہ دو سوال آج کے اگزیم کے تھے آج کے پیپر کے تھے ان کے ویلوگ پر ان کا ویلوگ میں دیکھتی رہی بیگم نے کھانا بھی بنا دیا بھی دیا ادھر تہلا بھی دیا جو بیڈم بیڈم کہہ رہی ہو گیا بیڈم اور میڈم دونوں مکس ہو گئے بیگم اور میڈم تیک ہے تو جو بیگم نے بیڈ شیٹ بچھائی تھی چمہ چم والی لش لش آتی ہوئی دیڈی کے استغبال کے لیے ویسے یہ بیڈ شیٹ انہوں نے پہلے بھی بچھا دی ہوگی نا ان کے آنے سے اور پھر اس کو فوری چینج کیا اور پھر اس پر ڈیڈی کو بٹھایا تو جو ڈیڈی صاحب ہیں وہ اس بیڈ شیٹ پر بیٹھ کر بڑے مزے سے جو چکن اور پالک ہے یا ساگ ہے اور سات چاول کی روٹی وہ اپنے بچوں کو چاروں طرف جھرمٹ لگا کے وہ انجوائے کر رہے تھے کیونکہ ابھی دکھانا نہیں ہے نا آڈینس کو کہ بی بی کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہے یا جو گھر میں بھابی ہیں یا بیگم ہیں وہ سب ان سے راضی ہیں ویسے سب راضی ہیں ہی نا کیونکہ فاطمہ تو بولی چکی کہ بس وہ خوش ہے اور بہت خوش ہے اور اس کے لہجے کی چہچہار سے ظاہر تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں کڑک پراتے ویٹ شیٹس تمام تر چیزیں تو بھائی صاحب آپ یہ کہیں کہ ابھی آپ لوگوں کو نا زور کا جھٹکا زور سے دینا نہیں چاہتے لوگوں کو ابھی آپ اسی فینٹیسی میں رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں یہ سمجھو کہ ابھی ابھی دوسری شادی کیے نا تو پہلی بیوی ناراض ہے اس کا زخم جو ہے وہ تازہ ہے تھوڑا بھرے گا تھوڑا سلے گا تھوڑا جو ٹائم ہے وہ پاس آن ہوگا تو پھر وہ آئی گی ویلاغ میں واجی 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 یعنی آپ ان کو کہہ رہے تھے فاطمہ جی اور دھمکیاں دے رہے تھے ادھر سے وہ آپ کو مسٹر دلبر کہہ کے دھمکیاں دے رہی تھی کہاں گئیں وہ دھمکیاں اور وہ کون سا ایک فوڈ ہے جو آپ فاطمہ کو کھلا رہے تھے ہوشیار رہیے گا آپ کا جو سالہ ہے نا وہ آپ کے پیچھے لگا ہے اور کبھی بھی آپ پر کیس کر سکتا ہے اس نے بڑے دھابردوس طریقے سے یہاں اعلان کیا تھا کہ جو بہن ہوئی ہے وہ بہن کو کچھ ایسا کھلا رہا ہے کہ اس کی صحت دن بہ دن تباہو برباد ہوتی جا رہی ہے تو اب میرے خیال میں یہی ریزن ہے نا کہ جو سمجھ تو گئے ہوں گے آپ خیل جناب آگے چلتے ہیں تو کوسر اور ساجد کی فیک شادی کا سچ یہ کیسی بات ہوئی مطلب آپ سے تو آرڈینس بتانی کیا کیا پوچھتی ہے آپ سے تو آرڈینس آپ کے نکاح کے بارے میں پوچھتی ہے میں پوچھ رہی ہوں بھائی صاحب کہ جو آپ کا نکاح نامہ ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو دلہن ہے اس کی حیثیت بیوہ تھی اور اس کے بچیوں کی تعداد تھی لیکن جو آپ کی نیو سالی ہے وہ کہتی ہے اس کی کوئی بچی نہیں ہے اور وہ جو ایک پیاری سی کیوٹو سی بچی ہے وہ آپ کی سالی کی بیٹی ہے تو بھائی صاحب پہلے اپنا تو آپ کلیئر کریں اپنا تو نکاح کلیئر کریں کہ آپ کے نکاح میں دو گواہ بول دیئے ان کا نام نہیں لیا قاضی بڑا عجیب تھا کہاں سے لے کر آئے تھے ایسا قاضی ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ جو نکاح پڑھا رہا ہو اور اس کو جو ایک شرعی اس کی حیثیت ہوتی ہے وہ نہ ہو مطلب شرعی اس کا حلیہ نہ ہو تو ایسا عجیب و غریب جو فرنگی نمہ قاضی تھا وہ کہاں سے آپ لے کر آئے تھے کہ وہ جھومے جا رہا تھا ہلے جا رہا تھا بڑی عجیب و غریب ڈراماتک سا آپ کا جو ایک نکاح تھا وہ پورا تھا تو اپنے نکاح کو تو ثابت کر دیں پھر آپ جائیے گا کوسر ساجد کے نکاح پر لیکن کیا ہے یہاں پر جو مسکراہت آپ کے چہرے پر دینا وہ ایک بڑی تنزیہ مسکراہت تھی آپ یہاں دوبارہ سے میرے خیال میں لوگوں کو ایک ٹانٹ مار رہے تھے لوگوں کو یہاں پر آپ ایک یہ جتانا جا رہے تھے کہ دیکھ لو کہ جو کوسر ساجد ہیں کیا تم ان کی میریج بھول گئے ہو تو اس پر بھی سوال کرو اس کو بھی تو دیکھو مطلب اس طرف آپ ادھر لوگوں کی اٹینشن کروانا چاہ رہے تھے مگر بہت زیادہ ڈیفرنس ہے بہت ڈیفرنس ہے اور معاملات بہت الگ ہیں اور جو آپ کی ایک کہانی ہے وہ بڑی ہی انجانی اور دیوانی ہے اور آپ نے کہا جو چیز ریال ہے یعنی کوسر ساجد کی شادی تو آپ اس کو کیسے فیک ثابت کر سکتے پھر آپ نے یہاں پر بڑی عجیب و غریب بات کی کہ اس لیڈی نے کہا تھا کہ جس طرح نوشین ستارہ کی فین ہے اس طرح وہ بھی آپ کی فین بن جائے گی تو کیا پتا یہ کمنٹ آپ نے خود کر دیا ہو ہے نا اور اس کمنٹ سے آپ اس مدے کو ہوا دینا چاہ رہے ہو لوگوں کو پھر اس ایشو کے پیچھے لگانا چاہ رہے ہو لوگوں کی ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہ رہے ہو کیونکہ آپ کو یہاں سے اپنی جان چھڑانی ہے جو آپ کی کہانی ہے جس پر آپ جو کہتے ہیں نا دیمے 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 جو بہت سارے لوگ ہیں ان کی اقل روشن ہو رہی ہے اور وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں اور آپ کے اس اٹھپٹے ایٹیٹیوٹ پر جو آپ کی بیگم کا ہے وہی جو کہہ رہی تھی کہ طاہرہ سسٹر بچا لو ڈیڈی کے اور اس کی نئی سسرال کے خلاف ہیلپ کرو فاطمہ کی تو یہ والے سارے سوالات تھے ان پر تو آپ نے کوئی رائے نہیں دی اور ایک نننے مننے پددو سے کمنٹ کیا کیا کہ یہاں پر پورا لمبا سارا ویڈیو بنا دیا تو بھئی کمال کے ہوشی آ رہے ہیں اور ستارہ بی ویور آف ہم بھئی مجھے لگتا ہے یہ بی ایم بی ایم کرنے والے انسان ہیں ویسے ستارہ اب نہ بی ایم ہوگی نہ کچھ ہوگی کیونکہ اس کے جو معاملات ہیں وہ ادارے میں ہیں شادی فیک ہے نہیں ہے سچ ہے جھوٹ ہے سب اداروں کے سامنے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہے اداروں کے جو نگاہ ہے نا اس سے بچ کے نکلنا اور سکیم کر دینا ابھی آپ جو ہے نا آپ اداروں کی پکڑ سے دور ہیں بھائی صاحب تو تائرہ سسٹر اگر آپ کا جو نگاہ ہے اس کی انکوائری کرنا شروع کر دیتی ہیں اور آپ کے اور جو فاطمہ اور جو آپ کے سالے صاحب نے یہاں پر ایک بھنگڑا ڈالا تھا اور جو جو چیزیں کی تھی اگر اس کی انکوائری کرنا شروع کر دیتی ہیں تو پھر سوچیں نا پھر کیا ہوگا ویسے جناب کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ سو موٹو آپ کے کاموں پر ایکشن لے جب تک کہ کوئی وکٹم نہ جائے اور جو وکٹم ہے وہ تو ابھی آپ کے ساتھ سٹ کوم بنا رہی ہے یعنی آپ کی فاطمہ تو یہ ساری کہانی ہے اور پتہ نہیں کہاں جا کر رکھنی ہے ویسے خیال رکھئے اور لوگوں کو پاگل بنانا بند کیجئے اللہ حافظ